تو میں ابھی جا رہا ہوں بھائی پلیٹو بے کی طرف ایکشلی میں میرے پاس آس دیکھو دو پلان تھے بھائی ایک مجھے اپنے دوست کی بڑے پارٹی میں جانا تھا اینڈ دوسرا مائیکل نے بھی ایک پارٹی ارگنائز کی اپنے گھر پہ تو مجھے اس میں بھی جانا تھا اب ان دونوں اپشنز میں سے کوئی ایک اپشن سیلیکٹ کرنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ تھا یار بڈ سٹل میں نے ایک اپشن سیلیکٹ کر لیا اور میں نے وہ اپشن سیلیکٹ کیا ہے بھائی ماؤنٹ چلیارٹ کی طرف جانا یس پلیٹو بے کی طرف کیونکہ دیکھو بھائی مائیکل اپنا ایسا بندہ ہے اگر اس کو میں نہ بھی بول دوں تو اتنی جلدی وہ برا نہیں مانتا ہے کیونکہ یہ آرڈی اس کے بہت سارے دوست ہیں کوئی نہ کوئی آہی جاتا ہے اس کی پارٹی میں اس لئے بھائی وہ برا نہیں مانتا ہے تو میں نے بول دیا بھائی مائیکل کو کہ میں نہیں آسکتا اب میں کہیں اور جا رہا ہوں میں سمپلی چلا جاؤں گا اپنی دوست کی بڑ پارٹی میں مائیکل کو سوری میں نے آلریڈی بول دیا ہے چلو بھائی ٹرین بس کچھ دیر میں آئے گی کتنے بچے ہیں بھائی سبہ گیارہ بچے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے ٹرین کا اس والے ٹریک پہ آئے گی شاید اس والے ٹریک پہ آئے گی وہ ٹرین چلو بھائی ٹرین آجا فٹا فٹ یہ تو اس والے ٹریک پہ آ رہی ہے اس ٹریک پہ آئے گی جس ٹرین سے مجھے ماؤنٹ چلیٹ جانا ہے پلیٹو بے جانا ہے ویسے وہ ابھی نہیں آئے گی ساڑھے گیارہ جیسے کہ میں نے بولا ساڑھے گیارہ بجے آئے گی ابھی گیارہ انیس ہو رہے ہیں بھائی ویٹ کرتے ہیں تھوڑا اور تو یہاں پر ویٹ کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی ہے ساڑھے گیارہ بجنے میں بس ایک منٹ باقی ہے مطلب ابھی ایک منٹ کے اندر ٹرین آ جائے گی چلو نظر تو نہیں آ رہی ہے یہاں دور دور تک ٹرین لیٹ ہے کیا لاؤس سینٹ آس کی ٹرین کا کیا ہی بھروسہ ہے بھائی کیا پتہ ٹرین ہی لیٹ ہو ٹرین کب آئے گی بھائی گیارہ انتیس ہو گئے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے پتہ نہیں کب آئے گی ویٹ کرتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی ٹرین آ چکے اپنی ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں بلکل کریکٹ ٹائم کا یہ ٹرین ابھی نکلتے ہیں گائز فڈ افت سے ہم لوگ مانٹ چلیارڈ کی طرف ابھی 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 روک بھائی اوہ ہلو ابھی ٹرین کیوں نہیں رک رہی ہے یہ ارے ٹرین کیوں نہیں رکی اوہ میرے کو مانٹ چلیارڈ جانا ہے پلیٹو بے جانا ہے اوہ ٹرین روک ابھی یہی تو میری ٹرین ہے ساڑھے گیارہ بجے یہی میری ٹرین ہے ابھی ٹرین والے روک لے بھائی مجھے پلیٹو بے جانا ہے ابھی یار روک لے اس نے تو ٹرین ہی نہیں روکی بھائی وہ تو نکلتا چلا گیا کوئی بات ہوتی ہے یہ اوہ روک لے میں رہ گیا پیسنجر پیچے چھوٹ گیا اوہ ٹرین روک روک لے کوئی بات ہوتی ہے وہ ٹرین والا تو نکل لیا بھائی مجھے چھوڑ کے ابھی ساڑھے گیارہ بجے یار اس کا ٹائم ہے بھائی وہاں پہ رکنے کا اور وہ رکی نہیں ٹرین بھائی پتہ نہیں کیا سین ہے میں تم لوگ پہلی بتا دوں گایز لاؤس سینٹ آس کے ٹرین کے سٹیشن نہیں ہے سپیسیفک وہ کہیں بھی رکتی رہتی ہے تو میلی یہاں پہ رکنے کا ٹائم ہے ساڑھے گیارہ بجے گا اس لیے تو میں نے ٹکٹ پرچیز کی تھی بھائی پلیٹو پہ جانے کے لیے یہ ٹرین رکی کیوں نہیں نہیں اب میں کیا کروں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب اب یہ بھیک کو دکھت والی بات نہیں ہے گایز میں اپنے اس پلیٹو بے والے دوست کو جس کے بڑی پارٹی تھی اس کو صوری بول دوں گا اِن Transform Scale کے یہاں چلا جاتا ہوں ہاں 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 ھین یہ ٹھیک رہے ٹھیک یہ ٹھیک رہے گا بھائی اس کو میں فٹ اف سے قول کر کے صوری بول دیتا ہوں بول دوں گا ٹرین چھوٹ گئی بھائی میری چلو بھائی بول دیا میں نے اپنے اس دوست کو سوری اور وہ مان بھی گیا مان کیا گیا ماننے کو تو مانے گئی بھائی میری سیریس لی میں ٹرین چھوٹ گئی ہے اوکے اب پلیٹو بے جانا تو کینسل اب ایک کام کرتے ہیں مائیکل کے گھر کی طرف ہی نکلتے ہیں آہ بغل سے میٹرو سٹیشن سے ہی نکل لیتے ہیں جلدی پہنچ جائیں گے مائیکل کے گھر ہاں یہ ٹھیک رہے گا چلو بھائی فٹ آف سے میٹرو سٹیشن سب سے پاس جو میٹرو سٹیشن ہے وہاں نکلتے ہیں چلو 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 بھائی چلو بھائی جو سب سے closest میٹرو سٹیشن ہے یہاں پر وہ اپنے اس لاؤس سینٹ آس کا میٹرو سٹیشن ہے بھائی میں نے ڈھوڑنے کی کوشش کی ادھر کوئی آس پاس نہیں تھا میں ادھر ہی آ گیا چلتے ہیں فٹ آفٹ سے دیکھو بھائی یہاں پر ہے میٹرو سٹیشن یہاں سے ہم لوگ لیں گے مائیکل کے گھر کی طرف مائیکل کے گھر والی جگہ کا نام کیا ہے ایک سیکنڈ راک فورڈ ہیلس آئی گیس یس راک فورڈ ہیلس نام ہے جلدی سے راک فورڈ ہیلس کی ٹکٹ لیتے ہیں نکلتے ہیں فٹ آفٹ دے دو بھائی لاؤس سینٹ آس میٹرو فٹ آفٹ سے مجھے ٹکٹ دو چلو پرچیز کرتے ہیں چلو چلو بھائی ٹکٹ کر لی ہے پرچیز چلو بھائی دو آپشن تھے اپنے پاس یا تو میں پلیٹو بے جا سکتا تھا بڑے پارٹی میں یا مائیکل کے گھر جو پارٹی ہو رہی ہے اس میں جا سکتا تھا اب پلیٹو بے والی ٹرین تو چھوڑ گئی مائیکل کے گھر والی یہ میٹرو ٹرین پکڑتے ہیں اینڈ نکلتے ہیں لیکن پھر یار مائیکل بولے گا کہ بھائی تم تک کہہ رہے تھے کہ تم آنے نہیں والے میں کہہ دوں گا میرا پلین کینسل ہو گیا اور میں نے سوچا بھائی تیرے پارٹی کو ہی اٹینڈ کرنا چاہیے اس لیے آ گیا سیمپل چلو 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 اور کہاں ٹک گیا میں اپنی میٹرو آ چکی ہے گائز او یہ رہی let's go let's go مائیکل کے گھر نکلتے ہیں ابے رک جا بھائی رک جا تو تو رک جا کم سے کمنٹ لیسٹ کہاں گئی ابے ابے رک میں رہ گیا ابے رک بھائی اور رک جا بھائی پلیز او نہیں او نہیں میں پھر سے ابے یار یہ بھی چھوٹ گئی بھائی کوئی بات ہوتی ہے یہ ابے کیا ہو رہا ہے بھائی آج میر سنگ میر سے ٹرین بھی چھوٹ گئی میٹرو بھی چھوٹ گئی یہ چوہے کہاں دوڑ رہے ہیں چوہوں کو چھوڑو یار میٹرو والے بھائی رک جا ارے میں ادھر ہی رہ گیا یار پلیز او پلیز رک جا بھائی وہ تو گیا ابے یار کیا قسمت ہے بھائی لٹری میں دو دو پارٹیز کا موقع تھا میرے پاس میرے دوست کی بڑے پارٹی اور مائیکل کے گھر کی پارٹی بڑے پارٹی بھی گئی اور مائیکل کے گھر کی بھی پارٹی گئی اب جب تک میں باہر ٹیکسی ویکسی سے پہنچوں گا تب تک تو پارٹی ختم بھی بچوکی ہوگی ساری محنت برباد ہو گئی بھائی نہ میں لاؤس سینٹ آس کی ٹرین میں ہی بیٹھ پایا وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی اور نہ میں لاؤس سینٹ آس کی میٹرو میں ہی بیٹھ پایا یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی اب کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی مجھے بہت زیادہ گصہ آ رہی ہے سیریسلی میں بھائی نہ میں ٹرین میں بیٹھ پایا نہ لو سینٹ آس کی میٹرو میں بیٹھ پایا اب کچھ تو کرنا پڑے گا میر کو نہیں پتا میر کو بھائی جو پشلی بار میں نے ٹرین منائی تھی میں اس کا ہی کچھ کرنے والا ہوں تم لوگو یاد ہوگا دو تین دن پہلے جب لہمار سے میں ملنے کے لئے گیا تھا جب لہمار نے اپنے نیا گھر خریدا تھا تو وہ جس ٹرین کے بگل میں ہی ہے اور اس کے گھر کے آجو باجو ٹرین بھی رکھتی تھی تو لہمار کو میں نے چمکانے کے لئے ایک پرانی سی ٹرین سے بنوائی ایک بڑیا سی ٹرین اور اس کے اندر ٹائر وغیرہ سب ایسا کچھ تو سین تھا اور ویسی ٹرین کو میں نے اپنے گھر کے آگے رکھوایا لیسٹر کی ہیلپ سے اور لہمار کا پاگل بنایا ہے اب میں کہ سوچ رہا ہوں وہ ٹرین تو آلریڈی بنی ہوئی ہے اپنے پاس کیوں نہ اس سے ایک بزنس سٹارٹ کر دیا جائے پرائیویٹ ٹرین کیا بولتے ہیں تم لوگ ہاں بھئی جب پرائیویٹ پلین ہو سکتا ہے تو پرائیویٹ ٹرین کیوں نہیں ہو سکتا اس سے لیے میں ابھی گھر پہ جانے والا ہوں اور فلی ایک دم میرے دماغ میں ایک بڑیا سا سسٹم بریڈی ہو چکا ہے میں وہی کرنے والا ہوں گاڑی دے بھے کوئی سا گاڑی دو اپنی گاڑی دو غصہ آ رہی ہے مجھے بہت زیادہ میری دو دو پارٹیز مس ہو گئی یہاں سے یہ گاڑی اٹھاتے ہیں اور میں تم لوگ اپنے پلین کے بارے میں بتاتا ہوں خیر بھلے ہی یہ دونوں پارٹیز مس ہو گئیوں میرے سے لیکن ان دونوں پارٹیز کے مس ہونے کی وجہ سے مجھے ایک مسٹ پلین آ چکا ہے ایک مسٹ بزنس آئیڈیا آ چکا ہے جس کو پٹری وغیرہ کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ نارمل سڑک پہ چلتی ہے تو میں کیا کام کر سکتا ہوں اس ٹرین کے اندر فیلال بیٹھنے وغیرہ کی کوئی جگہ نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ اس ٹرین کو بیٹھنے لائق بنا سکتے ہیں آگر ہم لوگ کسی طریقے سے اس ٹرین کے اندر پیسنجرز کے بیٹھنے لائق جگہ بنا دیتے ہیں and then ہم لوگ بھائی اس ٹرین کو لاؤس سینٹ آس میں چاروں طرف ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں and ایک چلتی فرتی ٹرین بن جائے گی بھائی جس کو جہاں بھی جانا ہے simply وہ اس ہماری والی ٹرین کا ٹکٹ پرچیس کرے گا and وہ جا سکتا ہے اب دیکھو مان لوگ کسی کو کسی کے گھر جانا ہے ٹھیک ہے تو ٹرین تو جاتی نہیں ہے کسی کے گھر بھائی اس کو اسٹیشن پر اترنا پڑے گا ہم آسے ٹیکسی لینے پڑے گے پھر کسی کے گھر پہنچ پائے گا but اگر وہ بندہ ہماری ٹرین کا سرویس یوز کرتا ہے تو وہ بھائی ڈیریکٹلی جہاں پر اس کو اترنا ہے ایکزیکٹ وہاں پر ہماری ٹرین پہنچا سکتی ہے and یہ ایک گم ایکسپشنل سرویس ہوگی بھائی پورے لاؤس سینٹ آس میں ایسی سرویس کا آئیڈیا کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا میرا مطلب سمجھو بھائی اس کے اندر بیٹھ کے ٹریول کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی آئیڈیا ہے یہ اور اسٹیشن اسٹیشن کی بات کی جائے تو اسٹیشن میں بنا دوں گا اپنے گھر کو ہی کیا بولتے تم لوگ اس بولٹ ٹرین کا ایک لوہتہ اسٹیشن ہوگا میرا گھر جہاں سے یہ بولٹ ٹرین شروع ہوگی ووہ واؤ اور پھر دھیرے دھیرے جب یہ ہمارا بزنس چل پڑے گا بھائی پھر ہم لوگ لاؤس سینٹ آس میں الگ الگ جگہوں پر بہت سارے اسٹیشن بنا دیں گے ارے واہ بھائی اوہ تیری یہ تو بہت ہی سوپر آئیڈیا ہے بھائی اس آئیڈیا کے بارے میں جا کے یار میں لیسٹر کو بتاتا ہوں بھائی سیریسلی میں لیسٹر ہمارا پہلا پارٹنر ہو جائے گا ففٹی ففٹی پرسنٹ کا بزنس ہوگا ہمارا یس 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 مست آئیڈیا ہے بھائی میں جا رہا ہوں لیسٹر کے گھر میں چلا گایز ابھی لیسٹر کے گھر اور فٹا فٹ سے اپنے اس بزنس آئیڈیا کے بارے میں اسے بتاتا ہوں دیکھنا بھائی لیسٹر بھی جان کر خوش ہو جانے والا ہے بہت ہی زیادہ چلو 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 فٹا فٹ سے لیسٹر کے گھر نکلتے ہیں اٹس کو اٹس کو اٹس کو شارٹ کٹ سے نکلتے ہیں تاکہ جلدی پہنچ جائے اور اس کو اپنے یہ پورا کپورا آئیڈیا سناوں گا میں آئیسا پرائیوٹ بھولیٹ ٹرین جو کی میرے گھر سے شروع ہوگی کیونکہ سب سے پہلا اس ٹیشن اس ٹرین کا ہوگا میرے گھر کے آگے ووو نائس مزہ آ جائے گا چلو بھائی لیسٹر کے گھر اوکے لیسٹر کی گھلی کونسی ہے یہ والی نہیں 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 یہ والی نہیں نہیں یہ والی اب کونسی آیا ہے یہ والی ہے چلو 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 فٹ 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 بس 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 لیسٹر بھائی بہت ہی تکڑے بزنس کا آئیڈیا ہے میرے پاس لیسٹر بھائی ہے کیا گھر پہ لیسٹر 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 آ پہ تو یہاں بھی سگرٹ پھوک رہا بھائی میرے پاس بہت ہی بڑے آئیڈیا ہے تجھے میں آئیڈیا سناتا ہوں لیسٹر لیسٹر لینے میں ہم لوگ نے بولر ٹرین مرائی دی اس کو ہم لوگ ایک کمرشیل تھنگ یوز کر سکتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب سمجھ رہا ہے دیکھ کیسے بھائی بس چلتی ہے ٹھیک ہے لاؤس اینڈ اوز میں کس طریقے سے بس چلتی ہے ایک سٹاپ سے دوسری سٹاپ رکھتی ہے دوسری سٹاپ سے تیسری سٹاپ رکھتی ہے اور بندے اس کے اندر چڑھتے ہیں اور بندے اپنی دیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں ایکزیکٹلی سیم وہی کام ہم لوگ بھی کریں گے لیکن ہم لوگ بس کا یوز نہیں کریں گے ہم لوگ یوز کریں گے اس بلے ٹرین کا جو لاؤس ٹائم ہم لوگ نے نگلی بلے ٹرین منائی تھی اس کا یوز کریں گے اور کافی سارے ہم لوگ سٹیشنز بنائیں گے لاؤس اینڈ اوز میں الگ الگ اور اس ٹرین کو چلائیں گے اس بلے ٹرین کو چلائیں گے اور اس کے اندر بیٹھنے کی ایک جگہ بنا دیں گے جس کے اندر پیسنجر بیٹھ سکیں اور پھر ہم لوگ ایک سے دوسری سٹیشن ایسے چلاتے رہیں گو اس ٹرین کو سب سے پہلے سٹیشن ہوں گا میرے گھر پر سمجھ رہا ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں سگریٹی پھوک رہا ہے سمجھ بھی آیا تجھے سمجھ کیا پیسے لگانے کو تیاری تو 50% پارٹنر ارے با یار تو دو بڑا سمجھدار بندہ نکلا تو ذرا میرے کو بتائے گا کوئی ہے بندہ لوسینٹ آس میں جو ایسے ایسے مطلب سٹیشن و سٹیشن کا کام کرتا ہو کچھ ہے ہے کوئی بندہ کچھ تو ایسے ورکرز بغیرہ جانتا ہے بھائی جو میرے گھر کو پورا مطلب میرے گھر کو نہیں میرے گھر کے آگے والے حصوں کو پورا ایک دم ٹرین سٹیشن کی طرح چینج کر دیں گے ہے جانتا ہے پتا نہ بھائی ریسٹر یار اب بول لے جانتا ہے جانتا ہے بھائی جو میرے پورا گھر کا جو آؤٹلوک ہے وہ بلکل ہو بہو ٹرین سٹیشن جیسا فیل آنا چاہیے کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے آرے واہ تو فٹا فٹ سے میرے کو لوکیشن بتاؤں ان بندوں کی میں ابھی ان سے بات کر کے اپنے گھر کے لکھ کو چینج کروا دیتا ہوں اور دن کل کل ہم لوگ شروع کر دیں گے گائز یہ بولے ٹرین نہیں 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 لیکن اس بولے ٹرین کے اندر بیٹھنے لیک جگہ بھی تو بنوانی ہے وہ تو پوری فیک تھی ہاں ابھی چینجز کرنے پڑیں گے بہت ساری چینجز کرنے کے بعد ہمارا یہ بزنس بہت طریقے سے چل پائے گا مزا ہی آ جائے گا بھائی تو بتا نا یار کون ہے جو میرے گھر کو اسٹیشن کی طرح چینج کر سکتا ہے اوکے گائز لیسٹر نے بتایا تو ہے ایک بندے کے بارے میں ایکچلی میں وہ ایک کونٹریکٹر ہے وہ ایسی کونٹریکٹ لیتا ہے بس سٹاپ ٹرین سٹیشن وغیرہ بنانے کا یہ لیسٹر کا دوست نہیں ہے لیسٹر اس کو جانتا ہے تو فیلال لیسٹر نے مجھے اسی کونٹریکٹر کے بارے میں بتایا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس وغیرہ بھی ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے سمپلی ہمیں اس سے جانا ہے اس سے نیگوشیشن کرنا ہے بات کرنی ہے اندین وہ ہمارے گھر کے ہو پورا کا پورا دکت کی بات کرنے کی اسی جنگوشیشن بتائیے بھائی اس کے آگارڑنگ مجھے ادھر جانا ہے آگے ایک آگے جائے گا اس سے بھی آگے والے آگے 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 لیفٹ آگے 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 اگر میں یہاں سے آتا تو لیفٹ ادھر پڑتا اوکے یہ والا گھر ہے ہیلو سر آر یو کونٹریکٹر نائی یہ تو منع کر رہا بھائی تو پھر کون ہے کونٹرکٹر آرہ بھائی گلتی ہو گئی پتہ چل گیا نہیں ہے تو کونٹرکٹر کیا بیس بازی کر رہا ہے بھائی نکل یہاں سے تو یہ گھر نہیں تو آئی گیس یہ والا ہوگا ہیلو سر آر یو کونٹریکٹر آرہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے بھائی یہی ہے بھائی اس کا گھر تو کچھ خاص ہے نہیں بھائی کونٹریکٹر کس بات کہنے ٹھیکی ہے پھر بھی الگ ہے تھوڑا ڈیزائن کیا ہو گئے انٹی جی اس کا کلر دیکھو یار گھر کا کلر اور گاڑی کا بھی کلر ایک دھم میچنگ میچنگ ہے بھائی بورا بندہ ایک دھم میچنگ چیزوں کا شوقی نہیں لگتا ہے سیریسلی میں گاڑی کا کلر دیکھو گھر کا کلر دیکھو بھائی چھوڑو یار یہ سب اوہ یہ انٹری ہے ہاں یہ کیا ہے بہت ہی یونیک ڈیزائنے کے گھر کا چھوڑو یار وہ سب سر آپ ہی ہو جو بس سٹاپ ریلوے سٹیشن ان سب کے کونٹریکٹ وغیرہ لیتے ہو ایکچلی میں مجھے ایک پرسنل ریلوے سٹیشن مطلب ریلوے سٹیشن ٹائپ نہیں پورے ایک بولٹ ٹرین سٹیشن بنوانا ہے اپنے گھر کے آگے کیا آپ بنا سکتے ہو ارے واہ یار یہ تو بنا سکتا ہے ہاں کہہ رہا ہے سر آپ چلو ایک بیٹ ذرا گھر دیکھ لو میرا and then آپ ذرا ڈیٹیل میں بتاؤ کہ کتنا خرچہ ہے and کتنے ٹائم لگے گا چلو سر چلو بھائی چلو چلو فٹ افٹ سے اس بندے کو لے کر چلتے ہیں and دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو فلال جو بھی ہمارا پلان ہے جو بھی ہمارا ہی بزنس ہونے والا ہے ابھی تو یہ صرف اور صرف فرس ٹیج میں ہے بھائی کیونکہ کچھ بھی نیو ہے صرف آئیڈیا ہے ہمارے پاس کیا کرنا ہے اب کیسے کرنا ہے اور کتنی جلدی کرنا ہے اس کا ابھی تک کچھ بھی پلان ریڈی نہیں ہے بہت آئین آن دھیرے دھیرے کر کے سب کچھ ریڈی ہو جائے گا تم لوگ بس دیکھتے جاؤ and تم لوگ چاہتے ہو کہ بھائی جل سے جلد ہمارا ٹرین سٹیشن ریڈی ہو جائے تو جاؤ بھائی ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کرو تم لوگ اگر ابھی کے ابھی لائک کرو کہ کیا بتا ابھی کے ابھی بھائی ٹرین سٹیشن پورا پورا ریڈی ہو جائے اس لئے جاؤ ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کرو and چینل کو سبسکرائب کرو انسٹرگرام and ایکس پر ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو کرو گائز لنک ڈسکرپشن میں ہے جاؤ فالو کرو and نگل دیں ابھی اپنے گھر کی طرف دیکھو سریدر کی طرف اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے یوٹن ڈائپ کا اگر ہم لوگ لیں گے and یہاں سے اگر رائٹ سائیڈ میں ہم لوگ جاتے ہیں and then یہاں سے اگر ہم لوگ لیفٹ سائیڈ میں جاتے ہیں سر سمجھو سر ہیلو ہاں یہاں سے سر پھر آگے سے اگر ہم لوگ رائٹ سائیڈ میں جاتے ہیں سمجھو سر ہیلو ارے ہاں تو بولو سر جی اوکے and یہاں سے اگر ہم لوگ ادھر جاتے ہیں and سیدھے جاتے ہیں then ہم لوگ پہنچ جائیں گے میرے گھر کی طرف and sir آپ کے پاس یہی جگہ ہے اتنی سی جگہ میں ہی آپ کو پورا کا پورا ایک بلٹ ٹرین سٹیشن ریڈی کرنا ہے and جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد ہی اب آپ اپنا بجٹ بتا دو فٹفٹ سے کی کتنا خرچہ ہونے والا ہے یہ پورا ٹرین سٹیشن بیلڈ کرنے میں یہ دیکھو sir آپ کو یہ سب جگہ مل جائے گی یہاں سے اتنی آپ پورا مطلب گھر کے آگے کی یہاں تک کی جو جگہ ہے اس کا یوز کر سکتے ہو بلکہ اس کے آگے کی بھی اگر چاہو تو یوز کر سکتے ہو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بس اسٹیشن اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے اتنا بڑیا ہونا چاہیے اتنا ہائی ٹیک ہونا چاہیے یہ مزا ہی آجائے اگر ہائی ٹیک اسٹیشن چاہیے تو لگ بھل لگ بھل پچاس کروڑ لگیں گے ٹرین سٹیشن بلڈ کرنے میں اگر نورمال ازا سستہ ازا ٹکاؤ لوکل سا چاہیے تو پھر دس کروڑ میں کام ہو جائے گا بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دس کروڑ والا جو اسٹیشن ہے اس میں بھی کافی ٹائن لگے گا اور پچاس کروڑ والا جو اسٹیشن ہے اس میں بھی ٹائن لگے گا اب دیکھو بھائیا یہ اب میرے اوپر ہے کہ میرے کو نورمال سستہ سا اسٹیشن چھیے یا پھر ہائی ٹیک اسٹیشن چھیے میں کیا سوچ رہا ہوں بھائی زندگی میں پہلا ہم لوگ ٹرین سٹیشن بنوا رہے ہیں اپنے لیے تو کیوں نہ ہائی ٹیک ہی بنوایا ہے کیا ضرورت ہے لوکل والی سٹیشن بنانے کی اس لئے سر پچاس کروڑ والی سٹیشن بنوانا ہے مجھے گھر کے آگے اور اب آگے کی میری بات سنو کتنی جلدی ریڈی ہو جائے گا یہ یہ تو کہہ رہا بھائی یہ ایک ہفتہ لگے کم سے کم اسٹرکچر اسٹرکچر ریڈی کب تک ہو جائے گا اسٹرکچر تو بھائی ایک دن میں ریڈی ہو جائے گا کیا بات ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اسٹرکچر ریڈی کر دو کل صوبہ تک اور پھر اس کے بعد آپ کام لگایا رکھنا ہے ایک ہفتے تک پورا ہائی ٹیک طریقے سے بیلڈ کر دینا ٹھیک ہے سر ایڈوانس ارے یار ایڈوانس کر کے چھوٹی بات کر دے تو سر آپ ایڈوانس ایڈوانس کہہ دیتا ہوں لیسٹر بھائی ایڈوانس مانگ رہا ہے پانچ کروڑ بھیجے تو میں دے دوں گا بعد میں تو بھیج دے نا بھائی سے سر آپ کا کام ہو گیا آپ کل تک ریڈی کروا دو جو بیس ہے ٹھیک ہے نارمل اینڈ دین اس کے بعد اپگریٹس کرتے رہے نا ٹھیک ہے سر اوکے تھینکیو چلو بھائی کل تک جو بیس ہے وہ تو ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب باری آتی ہے بولیٹ ٹرین کی اسٹیشن تو بنوا دوں گا اس کے آگے بولیٹ ٹرین رکھنی بھی تو چاہیے ہے تو ہماری جو لازٹ ٹائم والی بولیٹ ٹرین تھی اس کو اب اپگریٹ کروانی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر سیٹنگ کپیسٹی نہیں تھی بھائی بس وہ چل رہی تھی کسی طریقے سے تو ہمیں اس کو فلی اپگریٹ کروانا پڑے گا اینڈ اس کے اندر سیٹس وغیرہ لگوانی پڑے گی اس کو بھی تھوڑا فیچرسٹک اور ہائی ٹیک بنوانا پڑے گا تب کچھ بات بنے گی تب ہمارا بزنس بڑھے چلے گا بھائی یار کیا ایک بزنس بھائی شروعات میں اتنا خرچہ ہو رہا ہے پچاس کروڑ اسٹیشن بیلڈ کرنے میں جا رہے ہیں اب یہ بولیٹ ٹرین کو کسٹمائز کروائیں گے اس میں الگ خرچہ جائے گا کوئی بات نہیں ایک دن ہم لوگ تباہی ضرور مچائیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ بندے بھائی ٹرین چھوڑ کے میٹو چھوڑ کے بس چھوڑ کے ہماری سرویس یوز کریں گے فرینکلین بولیٹ ٹرینز یوز کریں گے ارے ہاں نام بھی تو سوچنا پڑے گا اپنے بولیٹ ٹرین کا تو خیر ابھی چھوڑو اسٹیشن کا تو نام سوچنا پڑے گا فرینکلین ٹرین سٹیشن کیسا ہے بھائی بڑی یا نہیں ہے نام تم لوگ جا کر کمنٹ میں بتاؤ بھائی اپنے ٹرین سٹیشن کا اپنے پہلے ٹرین سٹیشن کا نام کیا ہونا چاہیے فرینکلین ٹرین سٹیشن کیسا رہے گا بڑی یا جا کر تم لوگ کمنٹ میں بتاؤ باکہ ابھی میں نکلتا ہوں ائرپورٹ کی طرف کیونکہ جو لازٹ ٹائم ٹرین تھی بولیٹ ٹرین وہ ہم لوگ ائرپورٹ پہ رکھا گئے تھے جا کر اسے دیکھتے ہیں بھائی ائرپورٹ پہ اپنے بولیٹ ٹرین سے ملنے کے لیے جو لازٹ ٹائم لہمار کو چمکانے کے لیے میں نے بولیٹ ٹرین بنوائی تھی اس بولیٹ ٹرین کو لینے کے لیے دیکھو بھائی وہ بولیٹ ٹرین بہت لمبی تھی اس کو رکھتے کہاں اس لئے ائرپورٹ پہ چھوڑ کے چلے گئے تم لوگ اب یہ ائرپورٹ پہ کہاں چھوڑ کے گئے تو یہ لیسٹر کو پتا تھا دھن سے کیونکہ وہی لے کے گیا بھائی دیکھو ڈرائیو کرتے ہوئے لائیا اور وہی وہاں سے لے کے بھی چلا گیا بس مجھے اتنا پتا ہے اس نے ائرپورٹ پہ رکھا ہے اس بولیٹ ٹرین کو ائرپورٹ پہ رکھا ہوگا تو کہیں چھپا کے ہی رکھا ہوگا ایگیس ان ویئر ہاؤس کے پیچھے نہیں ویئر ہاؤس کے پیچھے تو نظر نہیں آرہا بھائی ہلو آرہ یہ ٹوٹتی نہ ہے کیا بھائی جا لیں توڑ کے دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے کی طرف اوکے اوکے نہیں بھائی ادھر تو نہیں ہے بولیٹ ٹرین کہاں رکھا آگے لائشتر کا بچہ بھائی لائشتر کی چیزیں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی سیمپل جی کسی کونے میں رکھ دیتا ہے کہاں رکھا آگیا وہ کس کے سٹن پلین سے آرہ سٹن پلین چھوڑو میر کو آرہ میر کو میری بولیٹ ٹرین چاہیے بھلے ہی نکلی دی وہ لیکن بھلے ٹرین تھی تو سہی بولیٹ ٹرین ہی ایر 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 ایس کی سٹوپیٹ مطلب ایر 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 ایس کی بہت بولیٹ ٹرین نہیں ہے بھائی آرہ ایدھر کتنے کچرے کی پیٹیاں ہیں آرہ کتنی مکھیاں بھی نہ کری ہے کیا ہیں ان کچرے کی پیٹیاں ہیں آچہ پلینز کا کچرہ ہے ویڈ ووٹ لینز کے ڈسٹ بین کا کچرہ یہ لوگ یہاں پھینک دیتے ہیں کیا ہی ہو رہا ہے بھائی کیا ہی ہو رہا ہے یہ چھوڑو چھوڑو سوری سوری سر سوری ایم ریلی ویری سوری او نو 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 بولیٹ ٹرین کھاں ہیں آبھے لیسٹ فون کرو کیا اسے رکو یار تلے دھو مل جائے گی کیا پتا اس کے اندر مجھے سیٹنگ وغیرہ سب کچھ لگوانی ہے دیکھتے ہیں کھاں ہیں اوہی ووری ہاں وہی تو ہے اپنے پلین ہے کی بولیٹ ٹرین نہیں نہیں بولیٹ ٹرین ہی اپنی مل گئے مل گئے بھائی مل گئی اپنی پیاری بیوٹیفول نائس والی بولیٹ ٹرین اور اب اس کو لے کر چلتے ہیں کسٹمائز کرواتے ہیں ذرا اس کے اندر دیکھو بھائی کچھ بھی نہیں ہے سیریسی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا بھائی پہلے ہمیں اس کے اندر سیٹس لگوانی پڑے گی پھر ائر کنڈیشننگ کرنی پڑے گی ایسے سب کرنا پڑے گا کہاں لے کے جاؤں اس کو میں آیا اس لیچر کے دوست کے پاس جس نے سے بنایا تھا نہیں 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 اسے یہ سب کہا آتا ہوگا مجھے اسے بتاؤں کہاں لے کے جانا چاہیے لوسینٹوس کا وہ بس ڈیپو نہیں ہے بھائی جہاں پہ بس وغیرہ ریپیئر ہوتی ہیں وہ بندے صحیح سے کر دیں گے اس کے اندر سیٹنگ وغیرہ ییس یہ ائر کنڈیشننگ بھی لگا دیں گے ہاں وہاں پر لے جانا چاہیے وہ بندے ایک کم بڑیا کام کرتے ہیں لیٹس کو لے گھر چلتے ہیں بیٹھتے ہیں فٹا فٹ تو کیا میں تم لوگ نظر آ رہا ہوں بھائی آئینو بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہوں گا کیونکہ میں اس وقت بلے ٹرین کے اندر بیٹھ چکا ہوں ادھر سے نظر آ رہا ہوں گا لیٹسٹر بھی سپیڈ دیکھنا دھائیسو کی سپیڈ ہے ٹھیک ہے نورمال لاؤس آئینڈ آس کی سپیڈ تک جا پاتی ہے اس کی میکسیم سپیڈ دیکھو 300 350 بھائیس اب سپیڈ دیکھ رہے تم لوگ بھائی سیریس لی میں اتنی لمبی ہے یہ کہ سپیڈ کا پتہ نہیں چلتا وہ بات آلگیا لیکن سرہ تم لوگ سپیڈو میٹر پر سپیڈ دیکھو بھائیس پھر سے دیکھنا بھائیس اب سپیڈ دیکھو بھائیس ایئر کنڈیشنگ ایک بار ہمارا بس یہ بزنس شروع ہو جائے اس کے بعد پروفٹ دیکھنا تم لوگ بھائی سکائی راکٹ کریں گے ہمارے پروفٹ چلو 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 اوہ نو نو میں ڈرائیور بڑیا نہیں ہوں بھائی بھائی بولیٹرین کا میرے پہ نہیں چل لی پتہ نہیں لیسٹر کتنی بہترین طریقے سے چلا رہا تھا بھائی میرے بس کی باتیں اوہ نو میں تو میں تو اڑا رہا ہوں ٹیکسی وغیرہ اوکے 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 اوہ بریک بھی نہیں لگ رہے میرے پہ تو بھائی لیٹرلی میں یہ دیکھو میں نے کسی کو تو اڑا دیا ہے ہی میں بہت ہی ورس ڈرائیور ہوں بولیٹرین کا اسپیشلی سیکھنا پڑے گا مجھے بولیٹرین چلانا اوہ نو 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 کتنی بری بولیٹرین چلاتا ہوں میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے بھائی شروعات میں سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے ابھی یہاں سے بس والوں کے پاس نکلتے ہیں چلو ہائیوے پر پہلی بات چل رہی ہے لہا سینٹ آس میں بولیٹرین ہائیوے پر وہ بھی ویلکم ٹو دا لہا سینٹ آس ہے وی ون اس بولیٹرین کو میں نے تھوڑا بہت چلانا تو سیکھ لیا ہے بھائی انڈ اس کو لے کر بھی آ چکا ہوں میں یہاں سے بس رائٹ لینا ہے اوہ نو حرام سے رائٹ لیتے ہیں اوکے ہر جب ہر جب آج ساب ہر جب سائیڈ مرد اور یہاں پر لے کر چلتے ہیں اندر کی طرف یہ دیکھو بھائی یہ ہے ڈیش آن بس ڈیپو یہاں پر بس وغیرہ ریپیر وغیرہ ہوتی ہیں مجھے تو بھائی اپنی بلٹرین کو کسٹمائز کروانا ہے سمپلی ان کا جو مین میکینک ہے اس کو بول دیتا ہوں پیسے لیشٹر دے دے گا اپنی اس بلٹرین کو فلی کسٹمائز کروانا ہے چلو بھائی چلو آگے باہر چلو 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 کیا بڑیا لگ رہی ہے بھائی کلر بھی کر دیں گے اس بلٹرین کو باہر وائٹ کلر اتنا بڑیا ہے لگ رہا دوسرا کلر کریں گے بڑیا لگے گی ان کا مین میکینک کون ہے بھائی فیلال میں نے اس کو سب کچھ سمجھا دیئے بھائی یہ ہے مین میکینک سب کچھ بتا دیا ہے کہ بھائی اندر جتنی سیٹ ہو سکے ایکسٹرہ اتنی سیٹ بھر تو یہ کہہ رہا ہے اندر لگ بھگ لگ بھگ سو لوگوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کی جگہ بنا سکتا ہوں میں میں نے کہا یہ تو بہت ہی بڑیا ہے یار تو سو لوگوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کی جگہ ہے and air conditioning and bathroom toilets سب کچھ بنا ڈالے گا یہ and ابھی اسی کا خرچہ calculate کر رہا ہے total بتا بھائی کتنا خرچہ آیا کیا کیا تو بھکواس کر رہا بھائی پانچ کروڑ کا تیرا خرچہ آ جائے گا صرف seat and air conditioning and toilet bathroom منانے میں ہی یار یہ تو بہت ہی زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے میں بھجوا دیتا ہوں یار پیسے تیرے ابھی 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 بھجوا دیتا ہوں لیشٹر سے call کر کوئی کہہ دیتا ہوں بھائی لیشٹر یار بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں بھائی شروعات میں پیسے تو لگیں گے ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں کتنے دن لگیں گے دو دن ٹھیک ہے جلدی جلدی سب کچھ کر سب کچھ فٹا فٹ کر میں چلتا ہوں ابھی یہاں سے ایک گاڑی اٹھا لیتے ہیں گھر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں گائز وہاں پر ہمارے station کے بننے کا کتنا کام ہوا ہے چلو 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 فٹا فٹا فٹ بھائی سب دو چیزیں کمپلسری ہے ہمارے بزنس کے اندر سب سے پہلے بلے ٹرین ایک دم بڑیا ہائی ٹیک ہونی چیپ فیچر اسٹیک ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر کا جو اسٹیشن ہے اس کا لک بڑیا ہونا چاہیے تو فلال ابھی بلے ٹرین کو تو بول دیا ہے اسٹیشن کا میں نے کپکا بول دیا تھا ابھی تک کچھ تو کام ہوئی کیا ہوگا کیونکہ اس نے بولا تھا بیس لیول کا جو کام ہے کل تک ہو جائے گا تو ذرا دیکھتے ہیں چل کے کتنا کام ابھی تک ہوا ہے کل تک کتنا کام ہو پائے گا اچھا ہاں اسٹیشن لیکن اسٹیشن اچھا پیلر اوکے ابھی بس اتنے ہی ورکرز لیا ہے بھائی تو ابھی اتنے سے ورکرز سے کیا ہوگا ہے آر کتنے ورکرز ہیں دو دو چار اور تین سات بھائی سات ورکرز سے کیا ہوگا تو میر کو یہ بتا دے کل ورکرز انکریز کرنے والا ہے پھر ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کل تک بیس اسٹیشن کتنا ریڈی ہو پاتا ہے فیلال میں نے اسے بلکل اکتم ٹاپ نوچ ہائی ٹیک فیچورسٹک ریلوے سٹیشن ڈیزائن کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے بولا ہے اس نے بولا ہے ایک ہفتے لگیں گے فیلال کل تک اس کا پہلا دن ہو جائے گا کمپلیٹ اس نے بولا تھا پہلے دن تک جو بیس نارمل لکنگ سٹیشن جو ہوتا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں نارمل لکنگ سٹیشن کل تک کیسا لگتا ہے فیلال یہ لوگ رات بھر آج کام کرنے والے ہیں میں چلا سونے کے لیے بھائی صبح سے یہ بیگ لے کے گھوم رہا ہوں اس بیگ کو کہیں لے جا کے رکھتے ہیں تھوڑا آرام کرتے ہیں بھائی تھک گیاں میں تو بیگ کو رکھ دیا ہے یہاں پہ چلتے ہیں بھی سونے کے لیے گوڈ نائٹ ایبیون ملتا ہوں میں تم لوگوں سے کل جب بیس اسٹیشن ریڈی ہو جائے گا گوڈ نائٹ آف گوڈ مورننگ ایبیون صبح ہو چکی ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹی ہوں اپنا بیس اسٹیشن دیکھنے کے لیے فنگرز کروڈ او بھائی صاحب یہ کیا ہے چھت اسٹیشن کی کس تو اپک دیکھنے والا ہے شاید چلتے ہیں باہر بینچ وغیرہ بھی لگا دیا بھائی اسٹے ہیں ابے یہ کون آکے بیٹھی ہے یہاں پہ صبح صبح تین بندے کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کون ہیں یہ بندے فیلال ابھی تک یہ ریڈی ہوا ہے یہ بڑیاں لگ رہا ہے ابھی سے ہی یہ پٹریہ بٹریہ کیوں لے کر آگیا یہ چھوڑو اچھا شاید یوز ہو رہی ہوں گی پٹریہ بھی کہیں تو ہاں پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے وہ ان پٹریوں کا یہ سٹیشن کتنا پرفیکٹ لگ رہا ہے ابھی سے ہی ارے واہ یار اس نے ٹکٹ کاؤنٹرز بھی لگا دیا وہاٹ اس نے آٹومیٹک ٹکٹ کاؤنٹرز بھی لگا دیا بھائی یہاں پر بینچز بھی لگا دیا بھائی اس نے بینچز کے تو میں نے بولا بھی نہیں تیا بھائی ابھی لگا دیا اس نے لوگ آکے بیٹھنے بھی لگ گئے لوگ کو لگ رہا ہے اسٹیشن شروع ہو گیا بھائی اسٹیشن دکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مطلب ابھی تو صرف بیس ہے یہ اسٹیشن کا بھی تو بہت سارے فیچریسٹک چیزیں اس میں ہونا باقی ہے بھائی سٹل سیریسلی میں ایک بار دیکھو تو سہی میرے گھر کے آگے پورا کا پورا ایک بولیٹ ٹرین اسٹیشن ہوگا مزا ہی آ جائے گا فلال تم لوگ یہ اسٹیشن کا شروعاتی فیز کیسا لگ رہے ہیں سات دنوں کے بعد نہیں چھے دنوں کے بعد اب جو اسٹیشن ریڈی ہوگا وہ دیکھنے کے لیے تم لوگ ایکسائٹیڈ ہوگی نہیں کمنٹ میں جا کر بتاؤ باقی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے انسٹرگرام ایڈ ایکس پر فالو کر دینا ویڈیو میں گئے سکوٹ پائے بائی سب ابھی ٹرین شروع نہیں ہوئی ہے بس کچھ دنوں میں ہو جائے گی آپ بھی جا سکتے ہو ادھر سدھر اور سیدھے بولیٹ ٹرین آئے گی کوئی نارمل غرمال خٹارہ ٹرین نہیں بولیٹ ٹرین سمجھ رہے ہو